اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا اس کا چپٹو کوسن کرنے جا رہے ہیں سیلز دی ہوئی ہے یونٹ پر یونٹ دی ہوئی ہے توٹل ہمیں نہیں بتائی ہے اپنگ انیوینٹریز ہے ہمارے پاس ورک ان پروسس کی بتائی نہیں ہے جب اس کی بتائی نہیں ہے تو اس کو کمپلیٹلی چھوڑ دیں گے اب اس کو فائنڈ بھی نہیں کریں گے فینش گوڈز کی اپنگ انیوینٹری بتائی ہے یونٹ میں بھی اور ٹوٹل بھی ورک ان پروسس کی اور فینش گوڈز کی یونٹ بتائی ہیں انیوینٹریز ہمیں نہیں بتائی ہوئی ہیں ڈریکٹ مٹیریل کسٹ یہ سٹوڈنٹ ڈریکٹ مٹیریل یوز ہے ڈریکٹ مٹیریل کی ٹوٹل کسٹ بتائی ہوئی ہے اس نے وہ کتنی ہے نائنٹی تھاؤزنڈ اس کے بعد اگر نیکس پیج پہ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس نیکس پیج پہ دی ہمارے پاس مجود ہے ڈریکٹ لیبر کسٹ ڈریکٹ لیبر ہمارے پاس مجود ہے وہ ہے سیونٹی ٹو تھاؤزنڈ سے فیکٹری آور ایڈ ایفو ایچ مجود ہے پروڈکشن مینیجر آور ایفو ایچ مجود ہے پروڈکشن مینیجر آور ایفو ایچ کمپنی has submitted the following cost estimated estimate from the closing working process یہ کہ working process آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں material لیبر ایفو ایچ تین ترہ کی چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر اس نے material دیا ہے لیبر دیا ہے لیکن ایفو ایچ نہیں بتایا لیکن اس نے نیچے بتا دیا ہے the company's past experience showed that ایفو ایچ cost tends to fluctuate closely in the proportion of the debt labor یعنی کہ جو آپ کی ایفو ایچ کی cost ہے وہ direct labor کے ساتھ move کرتی ہے جس جس طرح debt labor move کرے گی اس طرح ہی آپ کی ایفو ایچ بھی move کرتا ہے کام ہوتا ہی آدھل یہ requirements ہیں first requirement جو ہے وہ اس نے کہا ہے number of unit manufactured نکالیں number of unit manufactured during the month cost of production estimate working process جو ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا material labor دیا ہے تو آپ نے ایفو ایچ اس کا فائنڈ کرنا ہے اس کے بعد next requirement ہے جی manufacturing statement یعنی کہ cgm فائنڈ کریں cost per unit میں cgm کی فائنڈ کریں اور یہ اس نے یہاں پر کہا ہوئے finish goods کے ending inventory فائنڈ کریں cost of goods sold فائنڈ کریں اور last پر ہے cost per unit of last month last month کی cost per unit فائنڈ کرنی ہے تو یہ question کی requirements ہیں تھی جو کہ ہم نے fulfill کرنی question کی طرف چلتے ہیں question solve کرنے جا رہے ہیں جیسے question solve کر رہے ہیں direct material used یہ میں نے آپ کو question بتایا question میں given ہے دیکھیں گے کتنے کا given ہے یہ question میں ہمارے پاس students given تھا 90,000 اس کو اسی طرح put کر دیں گے 90,000 سے used given ہے direct labor یہ بھی ہمارے پاس question میں مجود ہے direct labor ہے ہمارے پاس 72,000 کی اور foh ہمارے پاس مجود ہے 54,000 سے ان تینوں کو add کرنے ہی گے تو ہمارے پاس current manufacturing course ہے opening inventory اس کی نیون نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں گے ending میں اگر آتے ہیں تو material اس نے بتایا ہوا ہے 80,100 ہے جبکہ آپ کا جو foh ہے sorry labor ہے وہ question میں بتایا 30,600 ہے یہ جو foh ہے یہ ہم نے بھی find کرنا اس کو ہم کرتے ہیں بعد میں find اسی طرح اگر آپ finish goods کی طرف جاتے ہیں تو finish goods کی opening inventory amount میں بتایا ہوئی ہے 32,400 جبکہ ending کے unit بتایا ہے 240 units یہ جو requirements کے مطابق جو question میں requirements given چیزیں given وہ ہم نے یہاں پہ put کر دی ہیں اب اس کی requirements کیا کیا چاہیئے ہمیں اس کی طرف چلتے ہیں پہلے تو میں ان تینوں کو add کر دوں تو total ہم اس کو نکال لیں یہ آتا ہے 90,000 plus 72,000 plus 54,000 یہ آگیا 216 000 یہ given نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں یہ بھی یہ آجے گا 216 000 اب یہاں بھی ہمیں F.O.H.I.E لیکن اگر requirement کی طرف جائیں تو پہلی requirement اس کی میں بتایا ہوئی ہے ہمیں unit manufacture نکالنے number of unit manufacture نکالنے اس کے لئے student تھوڑا سا pattern آپ کو یاد رکھنا پڑے گا چیزیں کچھ جی ایدھر میں اس کی پیچھے بڑکے کر دیتا first requirement number of unit manufacture number of unit manufacture یہ کیسے نکال گیا اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو چاہیے number of unit sold number of unit sold اس میں add کریں گے آپ finish goods کی ending inventory اور less کر دیں گے finish goods کی opening inventory تو آپ کے پاس number unit manufacture ڈالیں گے اگر question میں آپ دیکھ رہے ہیں تو unit sold اس نے question میں بتائیں ہوئے ہیں وہ آپ پاس ہے 1000 unit یہ question میں بتایا ہوئے ہیں اور finished goods inventory بھی بتائیں ہوئے ہیں finished goods ending inventory number of units 240 है جبکہ opening inventory question میں بتائی 280 units اس کو solve کرتے ہیں یہ add 280 minus کر دیتے ہیں تو 1000 plus 240 minus 280 تو یہ اس کا مددب ہے unit manufactured 960 یہ تو ہماری پہلی جو question کی requirement تھی وہ complete ہوگی دوسری اس نے requirement دیا کہ آپ نے work in process کی یہ inventory FOH نکال اس کے لئے students ہم ان دونوں کو استعمال کریں گے یہاں سے percentage ہم نکال دیں گے دوسری requirement کے لئے ہم سب سے پہلے نکال لیں percentage of FOH to direct labor یہ person میں direct labor بتائی ہے وہ 72 thousand ہیں ان کو percentage میں لانے کے لئے multiply by 100 کر دیں گے تو اگر اس کی percentage نکال 54,000 divided by 72,000 multiply by 100 کر دیں تو یہ 75% آ گیا اس کا مطلب یہاں پہ یہ ہوا کہ آپ کا جو FOH ہے وہ direct labor کا 75% ہوتا اب اس 5% لے لیں گے تو آپ کے پاس FOH آ جب multiply 3600 کر دیں گے اور divided by 100 کر یں گے تو 2700 یہ ہمارے پاس FOH آ دیں ان تینوں کو add کر لاتے تینوں کو add کرتے ہیں plus 3600 plus 8100 تو یہ ہمارے پاس 14,400 یہ اس کی value آگ 14,400 اس کو total کر لاتے دونوں کو plus 216 000 تو یہ آگیا جی 2,300,400 اس میں اگر finished goods کے opening inventory بھی add کر دی جائے 32,400 تو یہ آگیا جی ہمارے پاس 262,800 ٹھیک ہو گیا جی سورنس اب تیسری requirement اگر آپ اس کی دیکھیں تو وہ ہم نے یہ پوری کر لی اس نے کا cost of goods requirement ہے manufacturing statement ہاں سوری fourth requirement cost of unit manufacture یہاں پہ آگئے چوتھ requirement cost of unit manufacture یعنی اس کا مطلب اس کا per unit manufacture کر لیں per unit manufacture per unit cost کیا ہے اس کے لیے student آپ نے کیا کر نا ہے cgm cgm cost of goods manufacture divided by number of unit manufacture یہ آپ نے نکال cgm اب یہ میں نے نکال پیچھے اگر question میں دیکھیں 2 300 400 یہ ادھر put کروں گا 2 lakh 30 400 divided by unit manufacture 9 60 units تو اس سے divide کر دیتے 2 300 400 divided by 9 60 تو یہ per unit cost آپ کی آتی ہے 240 इस पड़ unit cost आपके पास क्या आ रही है 240 इसके बाद इसकी requirement की तरफ चलते है next requirement अगर आप देखे तो वो है जी आपने finished goods की ending inventory निकाल इसकी इसकी चोटी से working कर दो तो बलके finished goods की ending inventory यहाँ पे finished goods अच्छा यह यहाँ पे sorry यह ना हमने इसको add करती है यह minus होना यह यह minus होगा इसको दोबारा यह से देख लें यह 216 000 यह minus होना था ending inventory minus होती है opening given नहीं थी ending minus हो sorry 144 000 00 यह आ रहा है हमारे पास 2016 00 इसमे add करेंगे 32,400 तो यह आ रहा है 234 000 यह यहाँ पर सभी कर लिजीगा और यहाँ पर इसकी amount हम chain कर लें 2,16,000 2,16,000 2,16,000 divided by 9,60 तो यह 210 आ ठीक है 210 पर unit कॉस्ट आ यह फिनिश गूड्स के लिए आपने क्या करना है फिनिश गूड्स के unit कॉस्ट में बता गई है 240 इसको multiply कर 50,400 यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टन बता स्टूड्स आपको बताने लगाओ फिनिश गूड्स की एंडिंग इंडिंटरी जब भी आपने निकाल ली है आपको एक दो यह दो रिकॉर्मेंट्स पूड़ी करनी पड़ेंगी तब ही आपकी फिनिश गूड्स की इंडिंटरी निकल सकती है यूनिट मैनिफेक्चर निकालने पड़ेंगे और CGM पड़ आपको चाहिए होगा इसके बगैर फिनिश गूड्स पड़ेंगे यह मुआ पस CGM आपके यह जो रिक्वाइडमेंट नमबर 6 थी है हमने पूरी काल लिया यह फिफ्टर रिक्वाइडमेंट थी यह शिक्वाइडमेंट जो हमने पूरी काल लिया लास्वाइडमेंट की तरफ इसके लिए आपने फार्मूला याद रखना है फिनिश गूड्स की ओपनिंग इनवेंटरी डिबाइड बाइ फिनिश गूड्स के ओपनिंग यूनट्स यह दोनों चीज़ फिनिश गूड्स की ओपनिंग इनवेंटरी اگر آپ کوئیسن میں یہاں بھی دیکھیں تو فینش گوٹس کی اوپننگ انیوینٹری 32,400 اور ڈیوائیڈڈ بائی جو اوپننگ یونٹس ہیں وہ یہ میں نے یہ بھی لکھے رہے تھے یہاں یہی ہے 280 280 پہ ڈیوائیڈ کر دیں 32,400 ڈیوائیڈ بائیڈڈ بائیڈ تو یہ اوپننگ پہ لاسٹ منت کی کوسٹ پہ یونٹ آگئی 115.7 یہ لاسٹ منت کی پڑ یونٹ کوسٹ یہ قویسٹن تھوڑا سا ٹیکنیکل قویسٹن ہے اچھا قویسٹن ہے اس طرح کا قویسٹن پیپر میں آنے کا دوبارہ بھی چانس ہے اس کو دیکھ لیجیگا اگر کوئی پرابلم آتی ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں